کیونکہ پانی ملاوٹی ہے، خانہ ملاوٹی ہے، جتنی چیزیں وہاں کھانے پینے سے جڑی مل رہی ہیں، سب کچھ ملاوٹی ہے اور یہ کھانے پینے کی بات کر رہی ہیں، میگزین بیشنے یا باقی چیزوں کی بات نہیں کر رہی ہیں دپک جی آپ نے بلکل ٹھیک بات بتائی ہے، یہ بڑی ہی ایک چوکانے والی چیز سامنے آئی ہے اور اس کے ساتھ پبلک ہیلتھ کے ساتھ کتنا بڑا کھلوار ہو رہا ہے آپ ایمیجن کرو ایک سٹیشن کے اوپر کتنی ٹرینیں جاتی ہیں، ہر ٹرین میں کتنے مسافر جاتے ہیں اور وارٹر بارن انفیکشنز تو اتنی سنسٹیب اور اتنی کومن ہوتی ہیں چاہے اس میں ڈائریہز ہو جائیں یا ایون ٹائفرڈ ہو جائے، کولرہ ہو جائے، ساری وارٹر بارن ہے جانڈیس ہو جائے، ہیپٹائیٹس اے وغیرہ جو وارٹر بارن جانڈیس ہوتا ہے تو ایک بار بھی مریض اگر بیمار پڑ گیا تو بہت لمبے سمیں تک اس کی پرابلم ہوگی اور سب سے بڑی چیز ہے چھپی مار ہے سب لوگ اپنا ریلوے سٹیشن پہ آتے ہیں چلے جائیں گے اپنی دیسٹینیشن پہ جس بیماری کا جتنا انکیوبیشن پیریڈ ہے جیسے ٹائفرڈ کے انکیوبیشن پیریڈ دو ہفتے ہے تو دو ہفتے بار ٹائفرڈ ہوگا کوئی اس کو لوکیٹ بھی نہیں کر پائے گا کہ یہ مجھے اس پانی کی بیجان سے ہوا یا نہیں ہوا تو سب سے بڑی یہ چیز ہے کہ یہ چھپی مار ہو رہی ہے جو کی لوگوں کو اور ٹریبلرز کے ساتھ تو we have to be very careful اور سب سے بڑی چیز ہے جس پانی کو وہ بچارہ آپ نے گاڑے پسینے کی کمائی دے رہا ہے جیسے آپ نے پیکیج میں دکھا ہے بیس روپے کی بوتل ٹھیک آپ بیس روپے چارج کیجئے لیکن مین چیز یہ ہے کہ اس بوتل میں اگر وہ پانی نہیں ہے وہ گٹانوں روئے پانی نہیں ہے تو یہ ایک ویسے بھی ایک کنزیومر کے ساتھ میں بھی بہت بڑا دھوکہ ہو رہا ہے اور ہیلپ تو بہت بڑی پرابلم ہے